موسیقی موسیقی وقفے وقفے سے بارش کراچی پھر پانی پانی نشبی علاقے ڈوب گئے زلہ وستی وربی جنوبی اور شرکی میں جلتھل ایک سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بن عبداللہ شاہ غازی کے پیٹی سب میری انڈر پاس میں پانی جمع ٹرافک کی روانی موقتل کراچی بارشوں سے حادثات مختلف عراقوں میں کرنٹ لگنے سے تین افراد جہاں با لائنز ایریا میں دو منظلہ رہائشی امارت کا ایک حصہ گر گیا ریسکیو کام نے بروقت امارت میں موجود دو افراد کو نکال لیا کراچی کے علاقے کے ماری میں سب سے زیادہ دو سو اٹھائیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کورنگی ایک سو پینتیس صدر ایک سو گیارہ سی ویو اور ولدیا ٹاؤن میں ایک سو پانچ پی آئی بی کالونی ستھر نوٹ نازم آباد میں انسٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ میک میں موسمیات کی آج اور کل مزید بارشوں کی پیش گئی وزیراعلا سنکہ کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ شارائے فیصل اور اہم چاراؤں پر پانی کی صورتحال کا جائزہ مراد علی شاہ کی متعلقہ اداروں کو کام مزید تیز کرنے کے ادائر بارش نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے نشے بھی علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے مشینری کام کر رہی ہے پوری کوشش ہے سڑکوں سے پانی جلد نکالیں وزیراعلا سنکہ کی میڈیا ٹاک کراچی میں سیلابی صورتحال پاک پوچ بہریہ اور رینجرز کا بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن غوطہ خورٹ ٹیم نے لیاری ندی میں پسے دست افراد کو بہفاظت نکال لیا نیوی کی ٹیمیں نکاسی آپ میمی بسرو کراچی میں بارش انتظامیہ کا پول کھول گئی شہری رول گئے بارش کے دوران نکاسی آپ کے ناکس انتظامات سندھ حکومت کی لاپرواہی نے شہریوں کے عید خراب کر دی اہم شہراؤں پر پانی جوا ہونے سے شہریوں کو مشکلہ کراچی میں بادل برستے ہی کے الیکٹرک کا نظام ٹھپ چار سو فیڈر سٹریپ ہونے سے بیشتر علاقوں میں بچھلی بند فواد چودری کی بارش کے بعد کراچی کے حالات پر تنکی ملت ستنہ سیاسی یونٹس میں تقسیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں اسلاحات کے بغیر گورنرز کا ٹھیک ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے پی ٹی آئے راہنما کا ٹوئٹ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم آدل شیخ کا وزیر علیہ السین سے استیفے کا مطالبہ بولے وزیر بلدیات عید کی چھٹیاں منانے میں مصروف ہیں کراچی میں صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے سیاسی نالائک ایڈنیسٹریٹر پوٹو سیشن اور خالے جمع کرنے میں مصروف ہیں پاک پوچ کے جوان شہریوں کی مدد کر رہے ہیں حکمران آیاشیوں میں مصروف ہیں عوام رل گئے سندھ حکومت کی ناہلی نے کراچی میں عبر رحمت کو زہمت بنا دیا سندھ حکومت کے وزیر صرف باتوں میں شیر ہیں ان پر مثال واضح ہو گئی جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں ایڈنیسٹریٹر کراچی کا کام صرف پوٹو سیشن کرانی کی حد تک ہے یہ نالے صاف نہیں کر سکتے صرف فنڈ صاف کرنا جانتے ہیں خورم شیر زبان کا بیان سابق گورنر سندھ بارشوں میں نقصنات پر افسردہ کہتے ہیں عبر رحمت ہر سال زہمت سندھ حکومت کی وجہ سے بن جاتی ہے وزیرالہ سمیت صوبائی وزراء اپنے گاؤں میں چھٹیاں منا رہے ہیں کراچی ڈوب رہا ہے ایڈنیسٹریٹر سطح کی لوگ صرف خالے جمع کر رہے ہیں عمران اسوائنز کی تنکی سوابی میں بھی موسلہ دار بارشوں سے ندی نالے بھی پھر گئے سڑکیں تالاب میں تبدیل گھروں میں پانی داخل بجلی کی آنکھ مچولی ٹانک میں سلابی ریلا گاؤں میں داخل تین بچے بے گئے درجن و مکاناک مندن اہل علاقہ گھروں میں محسوس موسیقی موسیقی سنتے ابراہیمی کی ادائیگی ملک بھر میں جانوروں کی قربانی کہیں اونٹ کہیں بکرے زبا کسابوں کی چاندی دیہاڑی لگانے کی کوشش میں اناڑی بھی سرگر عید کا دوسرا روز گھروں میں نٹ نئے پکوان کی تیاریاں مہمانوں کی عامد و رفت کا تلسلہ جاری کل کے مہمان آج بنیں گے مہزبان مہمانوں کی خاطر توازوں کیلئے چڑ پٹے پکوان تیار کہیں مٹن کورما کی تیاری تو کہیں بیف کباب سے توازو بڑی عید پر بریانی کا اپنا ہی مزہ کہیں چاند پٹنے لگی تو کسی نے بنائے تکہ بودھا شہریوں کا تفریق مقامات کرو بچوں نے آئسکریم پر ہاتھ ساف کیا ایدو لزہ کا دوسرا روز صفائی آپریشن موستر انداز سے جاری رکھنے کی ہدایت وزیر اعلی پنجاب کہتے ہیں لاہور سمیں تمام چھوٹے بڑے شہروں میں گن برداشت نہیں صفائی پلان پر عمل درامت میں کون سمجھوتا نہیں ہوگا زمنی الیکشن کا مارکہ سر کرنے کا مشن نون لیگ کا آج چیچہ وطنی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ ہلکہ پی پی دو سو دو میں جلسے کی تیاریاں مکمل مریم نواز اور دیگر لیگی رہنماؤں کا خطیاب شیڈیور زمنی الیکشن کے انتخابی موہم تحریک انصاف آج لودرہ اور مظفرگر میں پاور شو کرے گی جلسے کی تیاریاں عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں خطاب کریں گے ہم جلسے جلسے نہیں کر رہے میشت کی جنگ لڑے ہیں جلسوں میں سوائے گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں ہوتا عمران خان کو ساڑھے تین سال ہر طرح کی سپورٹ تھی پھر بھی وہ کچھ نہ کر سکے عمران خان کو سمجھنا چاہیے یہ کرکٹ گراؤن نہیں ہے پارلیمنٹ میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں واپس کرانے کے لیے آواز اٹھاؤں گا وعدہ کرتا ہوں چینی کے طرح پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی وزیراعظم سیاسی آدمی ہیں پیٹرول کی قیمت ضرور کم کریں گے خورشید شاہ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو چودری شجاہد حسین کہتے ہیں نظریاتی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے تمام پارٹیاں اختلافات بھول کر مہنگائی کے خلاف تجاویز دیں پرویز اللہی بولے قوم نہ اہل حکمرانوں سے تنگ آ چکی نون لیگ کی پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی مسلط ہوئی عمران خان کو کال دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی کوئی نہیں مانتا تھا حکمرانوں میں ملک کی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں آیاز صادق کے کیمپین کرنے کا مطلب ہے لاہور بھی کمزور ہے صرف اسلام آباد میں ٹرانسپر پوسٹنگ ہو رہے ہیں مزرک کو پتا ہی کچھ نہیں ہے شیخ رشید کی لاہور میں میڈیا ٹاک ملک بھر میں کرونا کیسز بڑھنے لگے کرونا مصفت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ چار ساکھ تیسر تک پہنچ گئے مزید دو اموارٹ ریکارڈ چوبیس گھنٹے کے دوران پنرہ ہزار اٹیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے کرونا کے مزید تین سو اکتر کے سپورٹ کرونا کے متاثر ایک سو چالیس مریضوں کی حالت تشفیشناک این آئی ایچ جاپان میں ایوان بالاک انتخابات حکمران جماعت اور اتحادیوں نے فتح کے جھنڈے گار دئیے حکمران اتحاد نے ایک سو چالیس نشستیں حاصل کی حاصل کی جانے والی نشستیں سادہ اکثیریت سے کہی زیادہ ہیں جاپان میں عام انتخابات کا انعقاد دو ہزار پچیس میں ہوگا پرتگال کے جنگلات میں لگنے والی آگ بے کابو ہو گئی گیارہ سے پندرہ جلائی تک ہنگاوی حالت نافذ کرنے کا اعلان تین ہزار فائر فائٹرز اور ساٹھ سے زیادہ تیارے امدادی کاروائیوں میں مصروف بارہ فائر فائٹرز اور ستنہ شہری آگ کی وجہ سے زخم ہو چکے پی سی بی کا سری لنکا میں پاکستان ہائی کمیشن سے رابطہ چیرمین پی سی بی کا قومی ٹریکٹ ٹیم کے تحفظ یقینی بنانے کی لگدامات پر زور سری لنکا حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں فول پروف سیکیورٹی کے فراہمی میں سفارتی کردار ادا کریں گے پاکستان ہائی کمیشن کومن ویلس کیمز کی تیاریوں کے سلسلے میں اسلام آباد میں موجود قومی خواتین ٹریکٹرز کے سیر سپاٹے کھلاریوں کی قوم کو عید کی مبارک بات خواتین ٹریکٹرز کی مداہوں کے ساتھ سیلپیاں انگلینڈ نے تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں بھارت کو سترہ رنز سہرا دیا سوریا کمار یادف کی سنچری بھی کام نہ سکی تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں انگلینڈ نے دو سو پندرہ رنز بنائی عدف کے تواقف میں بھارتی ٹیم نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اٹھانوے رنز بنا سکی سوریا کمار یادف ایک سو سترہ رنز بنا کر ٹاپ سکور رہے نوویک جوکویش نے ساکمی مرتبہ و ملڈن ٹینس چیمپینشپ جیت لی آسٹریلیا کے انیک کیریو سنسنی خیص مقابلے میں ہار گئے ٹینس سٹار نے فائنل میچ تین ایک سے جیتا نوویک جوکویش نے سویزی لینڈ کے راجر فیڈر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تیرے ہی دم سے ہے یہ قتیل آج بھی شائری کا ولی اس کی غزلوں میں کل بھی جو الہام تھا وہ تیرا نام رکس کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں ہم نے خوش ہو کے بھمر بان لیے پاؤں میں کیا کہنے صدیوں کا رکھ جگہ میری راتوں میں آ گیا اور سینکڑوں صدہ بہار اور لازوال گیتوں کے خالق نامور شائر قتیل شفاہی کو مداہوں سے بچھڑے اکیس برسوید گئے خاص و عام کی زبان پر دل چھو لینے والے کلام معروف شائر کے گیتوں کی مقبولیت کم نہ ہو سکی موسیقی